بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام برادران اسلام بزرگوں بھائیوں اور بیٹوں کو تمام خواتین اسلام ماں بہنوں اور بیٹیوں کو عید الفطر اور عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں رمضان المبارک میں کی جانے والی تمام بدنی مالی زبانی عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کمیاں کتاہیاں رہ گئیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائے اس موقع پر ہمیں سب سے پہلے استغفار کرنا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اس وقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں یہ ہمارے عمالِ بد کا نتیجہ ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری کمیاں گتاہیاں معاف فرمائے ہماری خطاہوں سے درگزر فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں بہمی اتفاق و اتحاد اے اللہ تو پیدا فرما ہم یہ بلکل یقین کر لیں جو کچھ ہوا بعض زگوں پر مساجد بلکل بند بعض زگوں پر جزوی وعدات کی اجازت حرمین کے رونوں کو ختم ہونا یہ سب ہمارے عمالِ بد کی وجہ سے ہے ہماری بد عمالیوں کا نتیجہ ہے ہم اس کے اعتراف کریں اور اللہ سے توبہ کریں سچے دل سے معافی مانگیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے دعا مانگیں اے اللہ کریم مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ یا کریم دین کی خدمت کرنے والے تمام افراد تمام جماعتیں تمام ادارے سب کی مدد فرما ان کی محنت قبول فرما اے اللہ اپنے غیب کی خزانوں سے ان کو اسباب اتا فرما اے اللہ جو تیرے دین کیلئے گھر سے بے گھر ہیں ان کے گھروں کی خوشیاں اے اللہ ان کو اتا فرما اے اللہ ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں اتا فرما ہمیں ہماری نسلوں کا اپنے دین کے لئے قبول فرما اے اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جا اللہم انہا نسالک رضاک والجنہ ونعوذبک من سختک والنار اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دین سنت کے مطابق چلنے کی تفیق اتا فرما اے اللہ کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ اسلام علی زندگی ایمان علی موت اتا فرما اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو خوشیاں اتا فرما وہ تمام ہمارے بھائی جو دیگر ممالک میں پھسے ہیں گھر سے بے گھر ہیں گھروں سے دور ہیں اور الجنوں کے اندر مبتلا ہیں اے اللہ ان کی پریشانی ختم فرما اے اللہ بطور خاص دنیا بھر کے مسلمانوں پہ اپنا کرم فرما انسانیت پہ رحم فرما اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا جو دعائیں مانگیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ قبول فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ